بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پی کے نائیٹی ٹو ویڈیوز چینل میں میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید تو ناظرین آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو ایک ایسی انٹرسٹنگ اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ائر ٹریفک کے حوالے سے ہے یعنی کہ ائرپورٹس ائرلائن ان سے متعلق ہیں ایسی اپلیکیشن ہے جو اپنے اندر ایک لاکھ اسی ہزار جہازوں کا ریکارڈ بارہ سو پلس ائرلائنز کا ریکارڈ اور چار ہزار سے زائد ائرپورٹ کا ریکارڈ اپنے اندر لیے ہوئے جی ہاں ناظرین آپ کو سن کر نہایت حیرت ہوئی ہوگی اور خوشی بھی ہوئی ہوگی ایسی اپلیکیشن کون سی اپلیکیشن ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم کلک کر دیں گے پلیسٹو پر پلیسٹو پر جیسے کلک کریں گے تو سرچ بار میں ہم لکھیں گے فلائٹ ریڈار 24 فلائٹ ریڈار 24 سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہی ہمارے پاس فلائٹ ریڈار 24 کی اپلیکیشن اپلیکیشن آئے گی اس کو ہم کر دیں گے انسٹال تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے اوپن یہ ہمارے اپلیکیشن انسٹال ہو گئی اس کو ہم کر دیں گے اوپن اور ٹرمز آف سرویس اس کو ہم کر دیں گے کنٹینیو کنٹینیو پر کلک کیا تو اس کا پیکیج وغیرہ جو بھی ہیں ان کے فرسٹ پہلے تو 14 دن وہ تو فری ٹرائل میں دیں گے باقی ان کے جو پیکیجز وغیرہ ہیں وہ ہم اس کو کر دیں گے سکپ ناٹ ناو سب سے نیچے لکھا ہوا ناٹ ناو یہاں پہ ہم کر دیں گے کلک یہ ہے جی اس کے ہوم سکرین ہوم سکرین پر ہم آ گئے تو اس کے سرچ بار میں کوئی بھی فلائٹ نمبر یا ائرپورٹ یا روٹ وغیرہ اس کا ڈیٹیل دیں گے تو وہ ایکوریٹ ڈیٹیل آ جائے گی یہ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں ملتان ملتان آلریڈی میری سرچ اسٹری میں ملتان ٹائم بچائے بغیر یہ اس کے سرچ بار ہے سرچ بار میں جا کر ہم کوئی بھی شہر کا نام یا روٹ نمبر یا فلائٹ کا نمبر یا فلائٹ کا نام بغیرہ دے کر اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں یا کسی بھی شہر کی ڈیٹیل حاصل کر لیں مثال کے طور پہ میرے پاس ملتان سرچ میں ہے کیونکہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کلیک کریں گے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کلیک کرنے کے بعد ہمارے پاس کافی سارے آپشن آ جائیں گے شو آن میپ شو آن میپ کا مطلب یہ کہ لقشے میں کس جگہ پہ شو جنرل انفرمیشن جنرل انفرمیشن میں یہ آپ کو ائرپورٹ کے بارے میں مکمل معلومات بتائے گا کہ کنڈیشنل کیسی ہے بادل وغیرہ ہیں یا کلیر ہے کلیر لکھا ہوا ہے تو ٹیپریچر اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو وائنڈ کا حساب کتاب ڈیپارچر جو ہے انہتر فلائٹ یہاں سے ڈیپارچ کر چکی ہیں یا کرتی ہیں سات دنوں کے اندر ائرپورٹ سارف گیارہ جہازوں کو یہ سارف کرتا ہے سب سے بیزی ایٹھ فورٹ جو اس کا ہے ملتان سے دبائی کا ہے 21 فلائٹیں یہاں سے سفر کرتے ہیں ہفتے کے اندر اور پانچ کنٹریز کو سارف کرتے ہیں اس کے بعد ہے آرائیبل آرائیبل پہ ہم کلک کریں گے دیکھتے ہیں کون سی فلائٹ آنے کو تیار ہے ائر بلو یہاں پر آنے کو تیار ہے گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ اس کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے اور ایسٹیمیٹڈ آرائیبل جو ہو بھی سکتا ہے وہ دس بچ کے انسر منٹ پہ بھی پہنچ سکتی ہے تو شارجہ سے یہ فلائٹ آ رہی ہے پی اے آٹھ سو تیرہ اس پہ ہم کلک کریں گے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے یہ وہاں سے سات بچ کے تیس منٹ پہ اس نے شیڈول تھا اس کا روانہ ہونے کا لیکن یہ ایکچول جو اس کے ڈیپارچنگ ہوئی ہے اس کی وہ ہوئی ہے سات بچ کے چوالیس منٹ پہ شیڈول آرائیبل گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ اسٹیٹس جو ہے اس کا ایسٹیمیٹڈ آرائیبل دس بچ کے ان ساتھ منٹ پہ یہ پہنچ جائے گی تو ایر بلو کی فلائٹ ہے اور اللہ آپ کا بھلے کرے پلے بیک میں پلے بیک میں یہ ساری ڈیٹیل دکھا دے گا آپ کو یہ کیسے کیسے روان ہوئی ہے بلکل چلا کے دکھا دے گا اس کو آگے کر لیں والے یہاں پہنچی یہ پلے کر دیں یہ سپیڈ میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے کینسل اس کے بعد ہے شو آن میپ شو آن میپ پہ یہ لکشے میں بتا دے گا یہ کہاں پہنچی ہے یہ تقریبا سینڈ میں داخل ہونے والی یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئی ہے اور یہ تقریبا 38 منٹ کے اندر اندر ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یہ کر لے گی لینڈ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے 3D view کا 3D view کا یہ دیکھیں 3D view میں دکھانے سے یہ آپ کو 3D view دکھا دے گا بلکل چاہیے پہاڑی علاقہ ہے سمندری علاقہ ہے یہاں میدانی علاقہ ہے یہ جہاز ہے اور نیچے یہ ابھی تھوڑا نیٹورک سلو ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ بالکل یہ نیچے سارے پہاڑ وغیرہ کہہ لیں یا آپ میدانی علاقہ ہی ہے سارا کیونکہ سینڈ میں داخل ہو رہا ہے اگر یہ بلوچستان بغیرہ میں تو سارا پہاڑی علاقہ ہوتا یہ دیکھیں اس کو اب گھما بھی لیں اوپر نیچے جیسے مرضی اس کو موو کر لیں یہ دیکھا رہا ہے یہ بھائی کونسا ائرپورٹ ہے یہاں کلک کریں گے تو یہ ائرپورٹ کی ڈیٹیل بتائے گا لڑکا نہیں ہوگا کونسا ہوگا یہ یہ مونڈرڈارو کا ائرپورٹ ہے ٹھیک ہے اس کو موو کرو تو آگے کونسا ائرپورٹ آنے والا ہے سامنے کونسا نظر آرہا لگ بندے یہ سکر ائرپورٹ ہے ابھی کافی دور ہے ملتان تک 38 منٹ لگیں گے یہ ہوگئے کلیر اب اس کے سیٹ سیٹنگ میں جاتے ہیں یہاں پہ یہ روٹ بتا رہا ہے یہ روٹ کہاں سے چلی کتنے بجے چلی کیا روٹ ہے اس کا کون کونسے ملک سے ہوتے ہوئی یہ فلائٹ ملتان ائرپورٹ تک پہنچے گی سب سے بہترین فکشن جو اس اپلیکیشن کا ہے وہ ہے اے آر جو اوپر ٹاپ کارنر پر لیف سائٹ پر نظر آرہا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں یہ فلائٹ میرے سے کافی دور ہے آئی تینک ہے یہ بلوچستان کے اوپر سے مزری بلوچستان کے حدود میں سے گزر رہی ہے اور یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ نقشے میں یہ شو ہو رہا ہے بظاہر تو میری شاپ ہوگا رہا نظر آرہی ہے آپ کو لیکن یہ فلائٹ دکان وغیرہ بلکل بندہ شیڈر وغیرہ ڈالوں پر نہ آسمان ہے کچھ بھی نہیں ہے اوپن ایریا نہیں ہے لیکن یہ کیمرے کی مدد سے سینس کر رہا ہے اس فلائٹ کو کہ فلائٹ کہاں جا رہی ہے کتنی اوچھے اڑھان پر یہاں پر ڈیٹیل میں جاؤں گا ڈیٹیل میں جانے کے بعد چتیز ہزار کی فٹ کی بلندی پر چار سو کیٹی ایس کی راؤنڈ سپیڈ ہے اس کی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً بہت دور ہے میرے سے بہت دور ہے اور یہ شو کر آ رہا ہے بلکل سینس کر رہا ہے لوکیشن وغیرہ ساری کیمرے کی مدد سے کتنا زبردست فنکشن ہے لہ امید کرتا ہوں یہ فنکشن مجھے تو کافی پسند آئے کتنا زبردست فنکشن ہے لہ مجھے کافی پسند آئے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوگا آپ گھر بیٹھے جاں مرضی بیٹھے کیمرہ آنڈ کرو اور دیکھو بھائی کون سی فلائٹ آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے سیکڑوں مل دور سے یہ فلائٹ کو کیج کر رہا ہے کیمرے کی مدد سے کتنا زبردست ٹکنالوجی ہے اب چلتے ہیں دوسرے فنکشن کی طرف بگید آپ کو اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے ہم جاتے ہیں سیٹنگ میں بیک ہے یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہ ہے ٹو جی کی سیٹنگ میں تھا یہ نورمل ٹو جی کی سیٹنگ اس کو ہم کر دیں گے ٹری ڈی کی سیٹنگ میں ٹری ڈی کی سیٹنگ ہوگی اس طرح یہ سیٹرلائٹ بیو میں ہمیں دکھا دے گا یہ دیکھیں یہ دکھا دیا اب اس کی مزید سیٹنگ کر دیں نیچے آ جائے تو ہمارے پاس ہی کافی سیٹنگ ہے ائر کراف لیبل یہ نن پہ تھا اس کو ہم کر دیں گے علاوہ کا بھالہ کریں یہاں پہ کلک کریں گے فلائٹ کا نام بتائے گا یہ دیکھیں ائر بلو شو ہو رہا ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے تو فلائٹ کا یہ نمبر شو کر آئے گا یہ فلائٹ کا پی اے آٹھ سو تیرہ اور یہ ادھر سے یہ فلائٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فلائٹوں کو نام شو کر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہو گیا کلیر امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوڈ بروقت پہنچ سکیں